حضرت اللہ لام شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف آصف جلالی حضرت اللہ مجدہو آپ کے پہلوں میں بیٹھ کر یہ مجھے انتہائی فرحت محسوس ہو رہی ہے میں بڑے سے بڑے اہائی افیشل کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے وہ خوشی محسوس نہیں ہوئی بلکہ بالکل محسوس نہیں ہوئی لیکن یہاں مجھے بیٹھ کر روحانی قلبی ہر طرح کی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میری زندگی کے جو مبارک ترین لمحات اگر میں کہیں گزارے ہیں یا گزار رہا ہوں تو ان میں یہ بھی یقین شامل ہے حضرت صاحب آپ یقیناً سے محبت رکھتے ہیں آپ تمام حباب میں اپنی ایک سادہ سی فکر کا اظہار اور آپ کی خدمت میں خراج تحسین کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سرز کروں گا کیونکہ میں عدب کا سٹوڈنٹ ہوں اور یقیناً آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں جو بات کروں گا پتا ہوگا آپ نے ایک شیر پڑھا ہوگا یہ شیر ہے جریر بن عطیع الخطفہ کا وہ دوری اسلامی کا بہت بڑا شاعر تھا فرزدک اور اختل اس کے مواسر تھے یہ ایک سو دس میں مرا بہت بڑا شاعر اس سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے اس وقت عالمی اسلام میں بڑا شاعر کون ہے فرزدک کا توٹی بولتا تھا اس کا شیر آپ نے پڑا ہوگا بہت بڑا شاعر تھا اور یہ خاندانی اعتبار سے بہت بڑا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا جریر سے کہ سب سے بڑا شاعر اس وقت عالمی اسلام میں کون ہے اس نے اس کا بازو پکڑا اور اپنے گھر لے گیا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اندر سے ایک بزرگ نکلے الجی ہوئی داڑی عام سے کپڑے سادہ سا انداز تو اس شخص نے جس نے پوچھا تھا اس کو جریر نے پوچھا کہ ان کو جانتے ہو اس نے کہا نہیں کہیں دیکھا ہو اس نے کہا نہیں اس نے کہا ایسے باب کے ہوتے ہوئے جس کو کوئی نہیں جانتا فی زمانہ کہ جس کے پیچھے کوئی سیاسی بیعگرون نہیں ہے کوئی مذہبی بہت بڑی کوئی گدی نہیں ہے تو ایسے باب کے ہوتے ہوئے جو عالم اسلام کے اسی شعراء پر غالب آ جائے سب سے بڑا شاعر وہ ہے حضرت صاحب آپ کے پیچھے کوئی بہت بڑی گدی نہیں کوئی خاندانی اعتبار سے کوئی بہت بڑا سیاسی بیعگرون نہیں اپنی محنت کے بلبوتے پر محض اپنے بزرگوں کی دعاوں سے اور اپنی محنت سے یہ حقیقی بات ہے للاحیت سے جو سارے لوگوں پر غالب آ جائے وہ آصف عشر جلالی ہے اور تھوڑا سا میں بھی چونکہ مدارس میں تھوڑا سا پڑا ہوں اس لیے علماء سے بڑی کچھ طارق بھی عقیدت تو پھر الحمدللہ ہمیں جو مدرسے کی صفحوں پر بیٹھ جاتا ہے اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے عقیدت بھی مضبوط ہوتی ہے یہ یاد رکھیں آپ بھی نوجوان ہیں ہم تھوڑے سے اپنے بچوں کو مدارس میں ضرور بیجیں مدارس کی صفحوں پر بیٹھ کر جو قال اللہ و قال رسول آپ سنتے ہیں نا اس کے سننے سے عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے عقیدت بھی مضبوط ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قائدہ علی سنت مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علی اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علی ان کے بعد اگر کوئی تھنڈی ہوائی ہے اگر کوئی صحیح دینی اور فکری اور تڑپ والی خوشبو آئی ہے تو وہ عقیدت صاحب کے وجود سے آئی ہے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور جو استقامت ان کو ہے استقامت و فوق الکرام اللہ تعالی ان کا سلامت رکھے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ سلامت رکھے